نربیہ کے چاروں دوسیوں کو فاسی دیے جانے کے بعد نربیہ کے گاؤں میں جسن منایا جا رہا ہے نربیہ کے دادا نے کہا کہ ایک کاری رات کے بعد ایک نیا سبیرہ آیا ہے جہاں نربیہ کو نیائے ملا نربیہ کے دادا نے کہا کہ اس بار گاؤں میں ہولی نہیں منائی گئی اب ہولی کے ساتھ ساتھ مٹھائی بھی بٹے گی نربیہ کے دریندر کو کرونا وائرس بتاتے ہوئے کہا کہ ایسے وائرس دیش سے ختم ہو رہے ہیں لہٰذا یہ نیا دیش کی سبی مہلاؤں کے لیے سمرپیت ہے سات سالوں سے بھی ادھک کا سمیں ہم لوگوں کو انتظار میں بیٹیت ہوا ہے پرسانیوں کے ساتھ ساتھ کس طرح سے نربیہ سہیت دیش کی سمس ناریوں کو اور دیش کی سمس بیقتی کو نیائے ملے اسے لئے ہم نے تتست ہے اور آج سبح پانچ بچ کر ٹیس منٹ پر اپ راجیوں کو فانسی کے پھندے پر جھولا دیا گیا اس لئے اسے سے نربیہ سہیت دیش کی سمس ناریوں اور سمس بیقتیوں کو ایک نیائے ملا کس طریقے سے آج آپ لوگ جس منائیں گے کیا کریں گے ہم لوگ سات سالوں سے ہولی نہیں منا رہے تھے لیکن آج ہم لوگ میشتھان بیٹرن بھی کریں گے اور ہولی بھی منائیں گے یہ کارکرم نربیہ کے نام پر جو کھلا ہوا سواست کے اندر ہے وہ سواست کے اندر پر ہی منائے جائے گا یہ تو کورونا وائرس تھے یہ لوگوں کو فانسی پجھولا دیا گیا تو دو تیہائی کورونا وائرس بھارس سے سمپت ہو گیا آگے اس طرح سے جو بھی اپراد کرے گا اسے سے کم سمجھ میں اپرادیوں کو فانسی کے پھندے پر جھولا جائے تاکہ دیش سے کورونا وائرس پوری طرح سمپت ہو جائے اور ہمیں پورا بیشواس ہے کہ کورونا وائرس بھی سمپت ہو جائے گا اور نیائے پالکہ پر تو ہمیں پورا پورا بھروسہ ہے کہ یہ نیائے اچت ملے گا اور سمجھ سے ملے گا